اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹاک ایکسچینج کیا ہوتی ہے اور پاکستان سٹاک ایکسچینج کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اس سے متعلقہ کچھ فیکٹس اینڈ فگرز بتاتا ہوں ان فیکٹ سٹاک ایک ایسا فورم ہے جس کے ذریعے مختلف کامپنیز جو ہیں وہ اپنے شیئرز بیچ کے تو عوام سے کیپیٹل گین کرتی ہیں یعنی روپیہ پیسہ حاصل کرتی ہیں تو ملک کے اندر مختلف گوٹس اینڈ سرویسز پیدا کرنے والی فرمز یا کامپنیز بزنس کر رہی ہوتی ہیں اور ویڈا پیسیج آف ٹائم ان کی ڈیزائر ہوتی ہے کہ اپنے بزنس کو جو ہے وہ مزید ایکسپینڈ کیا جائے اس کا دائرہ کار جو ہے وہ مزید بڑھایا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کے لیے انہیں روپیہ پیسے کی ضرورت ہوتی ہے کیپیٹل کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ جو پیسہ ہے وہ سٹاک ایکسچینج کے ساتھ اپنے آپ کو ریجسٹرڈ کروا کے تو عوام کو شیرز بیچ کے تو عوام سے جو ہے وہ روپیہ پیسہ حاصل کرتی ہیں تو جو کامپنی جس کا بزنس جتنا پروگرس پہ جا رہا ہوتا ہے ایکسپینڈ کر رہا ہوتا ہے اس کے شیرز کی ورث اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہے اور جس کامپنی کا بزنس جو ہے وہ ڈیکلائن پہ جا رہا ہوتا ہے اس کے شیر کی ورث کم ہو جاتی ہے اور عوام میں سے لوگ جو ہیں وہ مختلف کامپنیز جو ہیں ان کے شیرز کو واج کر رہے ہوتے ہیں اور جس کامپنی کے شیر کی ورث کم ہوتی ہے ویلیو کم ہوتی ہے اسے پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں اور پھر کچھ عرصے کے بعد جو ہے جب اس کی اس شیر کی قیمت زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کو بیچ کے تو ویدن ڈیس جو ہے وہ لاکھوں کروڑوں روپے ارن کر جاتے ہیں کر لیتے ہیں سوری اور کچھ لوگ تو ڈیو ٹریڈنگ کرتے ہیں ڈیو ٹریڈنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں شیرز کو خرید کے اور چند گھنٹوں کے بعد ان کو جب ان کی ورث زیادہ ہو جاتی ہے ان کو بیچ دیا جاتا ہے اور اس سے ٹھیک ٹھاک جو پیسے ہیں وہ ارن کیا جا سکتی ہیں تو یہ تو سٹاک ایکسچینج کا ایک چھوٹا سا میکنزم ہوتا ہے اگر پاکستان سٹاک ایکسچینج کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے پہلے سن انیس سن اٹھارہ سبتمبر انیس سن سنتالیس میں کراچی سٹاک ایکسچینج بنی اس کے بعد انیس ستر میں لاہور سٹاک ایکسچینج کا قیام عمل پذیر ہوا انیس سن بانوے میں اسلام آباد سٹاک ایکسچینج بنائی گئی پھر اس کے بعد گیارہ جنوری دوہزار سولہ میں تینوں سٹاک ایکسچینج یعنی کراچی سٹاک ایکسچینج لاہور سٹاک ایکسچینج اور اسلام آباد سٹاک ایکسچینج کو مرج کر کے یعنی کمبائن کر کے تو پاکستان سٹاک ایکسچینج بنا دیا گیا تو اس ٹائم پاکستان سٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں لسٹڈ کمپنیز کی تعداد پانچ سو چالیس ہے اور جبکہ انیس سن پچاس میں جو لسٹڈ کمپنیز تھیں وہ صرف پانچ تھیں Thank you very much